بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رمضان شریف کا مہینہ ببرکت مہینہ ہے یہ ابھی آستا آستا جا رہا ہے آج جمعت الودا ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس کے رحمتوں و مغفرت اور برکتوں سے سب کو لبریز کریں سب کو کی توفیق دے کہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں لیکن بدقسمتی کی بات دیکھیں ناظرین کے اس مبارک مہینے میں بھی جو رحمتوں کا بکشش کا مغفرت کا مہینہ ہے اس میں بھی کراچی کے خصوصاً امن کو کسی کی نظر لگ گئی اور تجزیہ کار یہ کہتے ہیں پولیس کے آفیشل سے یہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں کم اس میں کم سولہ لوگ شہید ہو گئے یعنی اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ گیا ہے لوگ آتے ہیں لندن آتے فرتے ہیں اور دن کے ٹائم پہ بھی کوئی گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے کوئی شاپنگ کر کے دکان سے نکل رہا ہے کوئی کہیں سے گزر رہا ہے تو اس ان کو آپ اج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ ان کو ڈریک سینے میں گولیاں مارتے ہیں کہ اگر کوئی ریزسٹ کرتا ہے کوئی دیتا ہے کئی نوجوان ہمارے شہید ہو گئے ہیں کئی زخمی ہو گئے ہیں کئی خواتین کئی بچے اور میری ایک سیکرڈرس سے بات ہو رہی تھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ یہ گزشتہ ایک دو ماہ کے عرصے میں بلکہ تین ماہ کے عرصے میں کراچی میں نفسیاتی کیسز اتنے بڑھ گئے ہیں لوگ ڈپریشن کا اتنے شکار ہو گئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں جو گزشتہ پانچ سال میں بھی لنگ بھڑی اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی انسرٹنٹی ہے ہمارے پاس لوگوں کو کچھ بھی دینے کے لیے سیفٹی پروائیڈ کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں ہے لوگ دن دناتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں مال چھین رہے ہیں جو بچارے اپنے یہاں سے اپنے گاؤں جا رہے ہیں تو ان کو بھی لوٹ رہے ہیں جو بچارے شاپنگ کر کے اپنے یہیں کراچی میں گھروں کو جا رہے ہیں ان کو بھی لوٹ رہے ہیں مار رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کی حکومت ہے یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کی تو ناظرین بڑی امیدیں تھی کہ نئی حکومت آئے گی اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اسٹیبل ہوگی نگرانوں سے جان چھوٹی تو اس حکومت میں لوگوں کی توقع تھی کہ ایم کیو میں روپی پیوس پارٹی مل کے کچھ نہ کچھ کریں گے خصوصاً عوام کے لیے لا اینڈ آڈر کے لیے کچھ کریں گے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے ناظرین ہر کوئی اپنے بہانے بتا رہا ہے ہمارے منسٹرز اپنی باتیں کر رہے ہیں پولیس والے اپنی باتیں کر رہے ہیں اور سٹیزن پولیس لائن اور سی پی ایل سی والے اپنی باتیں کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی تشرف نہیں ہوگی اس میں لوگ جو ہیں مطمئن نہیں ہوں گے یہ لوگ کا انصاف چاہتے ہیں پروٹیکشن چاہتے ہیں اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو یہ اگر چیز اس طرح بڑھ گئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی جو سب سے بڑا حب ہے ہمارے ایکنومی کا ہمارے تجارت کا اس کا کیا حال ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ واقعات انٹرنیشنلی بھی چل رہے ہیں تو فارن ایکسچینج کیسے آئے گا فارن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی لوگ در رہے ہیں لوگ تو سننے میں آ رہا ہے کہ دبائی میں بیٹھ کے پاکستان کے بائرز کو یا پاکستان کے ساتھ جن کا انویسٹمنٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو دبائی بلاتے ہیں اور دبائی میں جا کے سگنٹریز ہوتے ہیں سائن ہوتے ہیں اور وہ پاکستان آنے کا بھی تھوڑا سا گسٹ نہیں کرتے یا آنے کا کوئی وہ نہیں پلان بناتے یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں خصوصاً سندھ کی بدقسمتی ہے ناظرین کہ شہروں میں تو یہ حالت ہو رہی ہے کہ غریبوں کو مارا جا رہا ہے لوٹا جا رہا ہے اس میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں نوجوان بھی ہیں بھوڑھے بھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے اندرونے سندھ میں اندرونے سندھ لفظ استعمال کر رہا ہوں خاص کر کے جو کشمور اور ادھر گھڑکی کی طرف جو یہ حالت مچی ہوئی ہے یا سپر ہائی وے پہ جو حالت مچی ہوئی ہے وہ بھی کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے لوگ پریشان ہیں بے بس ہیں لوگوں نے تو کل یہاں کراچی میں جمالی پھول کے نزدیک ایک بڑا دھرنا دیا جو کراچی اور حدراباد کے روڈ کو بند کر دیا بڑی ٹریفک کے ہمیں پولیس پہ اعتماد نہیں ہے ہمیں رینجرس دیا جائے رینجرس کے جو ہے لوگ یہاں پیٹرولنگ کریں یہ کریں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ناظرین میں یہ نہیں کہتا ہوں گے سندھ گورنمنٹ پوری کے پوری ناکام ہو گئی ہے یا سندھ گورنمنٹ میں کوئی اچھی آدمی نہیں ہے ہمارا وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ ایک انرجیٹک بندہ ہے اس نے پہلے بھی کام کیا ہے یہ تیسرا ٹر نے ان کا اس کے ساتھ ساتھ ان کے کئی وزیر جو ہیں وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں جس میں سعید غنی کا نام شامل ہے ناصر شاہ صاحب ہیں شرجیل ہے داج حیدر صاحب ہیں یہ ایک ایسی ان کی ٹیم ہے اگر وہ اپنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ اپنی ٹیم لے کے ان کو کام کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ سندھ میں امن قائم نہ ہو سکے ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس سے اور انتظامیاں سے اور جو بھی بڑے بڑے ادارے ہیں خاص کر کے جو لا ان آرڈر صندوق جو دیکھ رہے ہیں ان سے کالی بھیڑیوں کو نکالنا ہے خصوصا پولیس کے لوگوں سے نکالنا ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں ہم تو میڈیا کے لوگ ہیں جب کن سے ملاقات ہوتی ہے کہ جناب پولیس ان سے ملی ہوتی ہے پولیس کو وہ لوگ بھتا دیتے ہیں پھر وہ اوپر تک پہنچتا ہے ہو سکتا یہ صحیح ہو اور ہو سکتا یہ غلط ہو میں اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہا لیکن اب جو صورتحال بن گئی ہے کہ آپ یقین کریں کہ لوگ بڑے پریشان ہیں لوگوں کو اور کوئی چارہ نہیں ملتا وہ بس مغرب کے بعد تو گھر سے نکلنے سے کوئی شریف لوگ تو آوائیڈ کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی سیپ نہ ہو جائے یا کوئی وہ نہ ہو جائے اور وہ کسی کو دیکھتے بھی نہیں ہیں اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ یعنی جنگل کا قانون میں کہوں گا کہ وہ جنگل کا قانون بن گئے خدا رہا کراچی پہ رحم کریں سندھ پہ رحم پورے سندھ پہ رحم کریں اگر یہ چیز مزید چلی خدا نہ خواستہ تو وہ پھر حالات کسی کے قابو میں نہیں ہوں گے تو میں دردبندہ ناپیل ہائر اتھارٹیس سے کروں گا کہ کراچی کو یتیم نہ سمجھیں کراچی کے ہر کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں اردو سپیکنگ بھی رہتے ہیں سندھی سپیکنگ بھی رہتے ہیں پنجابی بھی رہتے ہیں پشتون بھی رہتے ہیں اور بلوچ بھی رہتے ہیں کراچی یہ گلدستہ ہے اس گلدستے کو تباہ نہ کیا جائے اور جلدی جتنا جلدی ہو سکے یہاں امن قائم کیا جائے ان کی سر خوبی کی جائے جو اسٹریٹ کرام داکو یا یہ قسم کے لوگ کرتے ہیں تو ملک ہمارا ترقی کرے گا شہر ترقی کرے گا کراچی تو آپ دیکھیں کہ کتنی انویسٹمنٹ آتی ہے کتنے لوگ آتے ہیں یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تو میری یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ خدارہ اس طرف کچھ زیادہ ہی دھیان دیا جائے